موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان کے سائے میں آپ کا اس پروگرام میں اشتقبال ہے خوش آمدید ہے ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں ڈاکٹر محمد نسیم المدنیہ فضہ اللہ وکیل قلیت الشریعہ جامعہ محمدیہ منصورہ مالگاؤں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ سرفراد فیضی حفظہ اللہ آج کی اس مجلس میں ایک بہت ہی خوبصورت انوان لے کر کے ہم حاضر ہوئے ہیں بچے اور روزہ بچوں کو بڑی خواہش ہوتی ہے رمضان و مبارک میں روزے رکھنے کی اور اس کے برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی اور اس سلسلے میں ہمارے بہت سارے بھائی اپنے شوق کا اظہار بھی کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے ہیں روزے کے بارے میں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو بچوں سے مطالق ہیں بچوں کی جذبات سے جڑی ہوئی ہیں آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنے شیخین سے اس سلسلے میں اشتفادہ کریں گے اور ان سے فائدہ اٹھائیں گے ناظرین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو ضرور یہ پروگرام دکھ لائیں تاکہ اپنے بارے میں سن کر کے خوشی و محسوس کریں اور ان کے اندر رمضان سے مطالق روزے سے مطالق اور اللہ تبارک و تعالی کا بہترین بندہ بننے سے مطالق اچھے جذبات پیدا ہوں اور اس کی نشو نمہ ہو تاکہ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ جذبات ان کی زندگی میں کام کریں گے آئیے اس انوان کے تحت جو ہمارا پہلا سوال ہے وہ فضلت الشیخ صرف راض ہے فیضی حفظ اللہ سے ہے کہ بچوں کا روزہ رکھنا یہ پہلے بتائیں کہ صحیح ہے کی نہیں ہے الحمدللہ والسلام علیہ رسول اللہ دیکھئے بچوں پہ روزہ فرض تو نہیں ہے لیکن بچوں کا روزہ رکھنا درست ہے بلکہ اللہ کے نبی صلح کے زمانے میں بھی اور صحابہ کے زمانے میں بھی ان کا یہ رویہ تھا کہ ان کے ہن بچوں کو روزہ رکھایا جاتا تھا بچی روزہ رکھتے تھے اس سے پہلے بھی اس طرح کی حدیثیں گزری ہیں کہ آشورہ کے وقت اللہ کے نبی صلح میں جب آشورہ کا روزہ فرض تھا اس وقت اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ روزہ رکھنا ہے تو صحابیہ کہتی ہیں کہ ہم بچوں سے بھی روزہ رکھواتے تھے اور جب وہ بھوک اور پیاس سے کھانا یا پانی مانگتے تھے تو ہم ان کو کھلنے کے لیے کھلونا دیتے تھے تو جو صحابہ کرام کا معاشرہ اور سماج تھا اس میں بچوں سے روزہ رکھوائے جاتا تھا حضرت عمر کے بارے میں بھی ایک مشہور واقعہ منقول ہے کہ انہوں نے کسی شرابی کو دیکھا کہ وہ رمضان میں شراب کی نیشے میں دھوت ہے تو انہوں نے کہا کہ مدینہ کے بچے روزے سے اور تم نے شراب پی کر کے رکھی تو اس کو کھوڑے لگوائیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مزاج تھا کہ بچوں سے روزہ رکھوائے جاتا تھا اور یہ سنت اور یہ طریقہ ان سے ثابت ہے جزاک اللہ غیر تو پیارے بچوں مدینہ کے بچے بھی روزہ رکھتے تھے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ بھی کوشش کریں گے کہ رمضان المبارک کے زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اور اس کے رسول نے اور جو ہے اسی طریقے سے سلف کے ذریعہ یہ بات ثابت ہے کہ آپ بھی روزہ رکھتے ہیں آئیے دوسرا سوال ہم کرتے ہیں کہ روزہ بچوں پر فرض کب ہوتا ہے یہ سوال کرتے ہیں ڈاکٹر نصیم فضل اللہ تھے کہ بچوں پر روزہ کب فرض ہے بسم اللہ والحمدلہ والسلام علیہ وسلم ابھی جیسا کہ شیخ نے فرمایا بچوں پر روزہ فرض نہیں ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام کا یہ طریقہ تھا کہ وہ بچوں سے روزہ رکھاتے تھے ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ بچوں کے اندر دین کی محبت کا جذبہ پیدا کیا جائے اور ان کو مستقبل کے لیے تیار کیا جائے ان کو عادت دلوائی جائے کیونکہ بچے کی تربیت بچپن میں جس چیز پر ہوگی بچوں کو اس کی عادت پڑ جاتی ہے اگر آپ نے برائیوں پر ان کی تربیت کی ہے برا ماحول ان کو دیا ہے تو بڑے ہو کر کی بھی وہ برے بنیں گے اور اگر آپ نے اچھائیوں پر اور دین پر اسلام پر شریعت پر ان کی تربیت کی ہے تو انشاءاللہ امید یہی ہے کہ جب بچے بڑے ہوں گے تو ان چیزوں کے پابند ہو جائیں گے کیونکہ ان چیزوں کی عادت پڑ چکی ہوگا کچھ لوگ ہوتے ہیں شیخ جو ہے کہ میرا بیٹا دولہ ہو جائے گا میرا بیٹا کیسے بھوک بردارست کرے گا تو وہ بچہ بچہ کر کے اس کو بڑا بنا دیتے ہیں اور جب تک وہ روزہ نہیں رکھتا ہے نہیں یہ غلط ہے بچوں کو اتدہ ہی سے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے بس ایسا مطلب ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ بچے کی صحت پر ایک کیونکہ شریعت میں بھی اس کو مقلب نہیں کیا ہوا ہے لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ صرف روزہ ہی نہیں بلکہ اسلام کے جو دوسرے شاعر ہیں ان کی عادت ڈالنے کیا ہے پر جو ہونے سے پہلے ہی میں ایک جانبی چیز کا ذکر کروں گا چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں ان کے لباس کا مسئلہ ہے بچی تو چھوٹی ہے پتہ نہیں کس طرح کے ایسا پہنا دیتے ہیں جیسے کوئی اکٹر ہو آپ یہ سمجھ دیجئے کہ بچے کو بچپن میں آپ جو پہنائیں گے اسی کو اچھا سمجھے گا اپنے باباپ کو جو پہنتا ہوا دیکھے گا اسی کو اچھا سمجھے گا کہ یہ اچھا ہے تو ان چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے اب اصل سوال پر آتے ہیں کہ کب تک وہ بچہ شریعت کی نگاہ میں کب تک وہ بچہ ہے ہمارے گھر میں تو ایسے بچہ بہت دن تک وہ ہوتا ہے کب تک شریعت کی نگاہ میں وہ بچہ ہے کیونکہ جب وہ بچے کی حدود سے باہر نکل جائے گا تو روزہ اس پر فرض ہو جائے گا تو وہ بچہ کب تک ہے جب تک وہ بالغ نہیں ہے تب تک اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے سوال ہے کہ وہ بالغ کب ہو جائے گا اس سلسلے میں شروع کی نشیستوں میں سے کسی نشیست میں ہماری گفتگو بہت تفصیل سے ہوگی ہے لیکن میں یہاں بچوں کے لیے ان کا دوبارہ مختصر طور سے ذکر کر دینا چاہتا ہوں کوئی بچہ بالغ کب ہوگا اس کی چند علامتیں ہیں پہلی علامت یہ ہے امبات جس کو کہتے بال اگائیں ہاں چہرے پر اس کے بال ہوگائے یہ علامتیں اس کے بلوگ کی دوسری علامتیں احتلام ہونا نائٹ فال جس کو کہتے ہیں اگر یہ علامت ظاہر ہو جائے تو بچہ اپنے آپ کو بالغ کب سمجھ لے اسی طرح سے اگر یہ دونوں علامتیں نہیں ہیں اور اس کی عمر پندرہ سال ہو جا رہی ہے اگر پندرہ سال عمر ہو جا رہی ہے اس کی تو وہ بالغ سمجھا جائے گا پندرہ سال کی عمر کے بعد بھی اگر بال یا احتلام والی بات نہیں ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے کوئی اس کو پرابلم ہو لیکن وہ شریعت کی نگاہ میں بالغ مانا جائے گا اسی طرح سے جو بچیاں ہیں ان کو ماہواری شروع ہو جائے یا حمل ہو جائے تو وہ بالغ مانا جائیں گی یہ بات شاید آپ کو عجیب لگ رہی ہو کہ حمل کیسے ہو جائے گا فرض کیجئے کسی بچی کی شادی کر دی گئی ابھی جو ہے اور شادی کے بعد اس کو حمل ہو گیا تو ہم سمجھیں گے کہ اس کو ماہواری آ چکی تھی کیونکہ اگر ماہواری نہیں آئی ہوتی تو وہ حمل نہیں ہوتا تو یہ علامتیں ہیں جب یہ علامتیں بچے بچیاں اپنے اندر دیکھیں ہو سکتا ہے بہت ساری ان علامتوں میں سے کسی علامت کا دوسروں کو خبر نہ ہو لیکن جو بچے ہمیں دیکھ اور سن رہے ہیں وہ ان کو اچھی طرح سے آت کر لیں کہ یہ علامتیں جب وہ اپنے اندر دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ اب ہم شریعت کی نگاہ میں بچے نہیں رہے اب ہم بڑے ہو چکے ہیں اور شریعت کی جو تکالیف ہیں جو شریعت کے احکام ہیں وہ ہمارے اوپر لاغو ہونے لگے ہیں اور ایسی صورت میں ان کے لئے روزہ رکھنا ان کے اوپر فرض دیتا ہے ناظرین جیسا کہ آپ نے سمات فرمایا کہ بچہ کب بالی ہو جاتا شریعت کی نظر میں شیخ نے اس کے بارے میں بتایا یہ بات آپ کو دھیان رہنی چاہیے کہ ہمارے گھر میں ہمارے سماج میں تو ایک بچہ کافی دنوں تک بچہ کہلاتا ہے کیونکہ بڑوں کی نظر میں جو چھوٹا ہے وہ بچہ ہی ہے لیکن اس بات کا ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے کہ بچہ ہمارا بالیت تو نہیں ہو گیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جس کو ہم بچہ کہہ رہے ہیں وہ بالی ہو چکا ہو شریعت کی نظر میں اور بہت ساری چیزیں اس پر فرض اور ضروری ہو چکی ہوں لیکن ہماری آدمی توجہی کی بنیاد پر یہ ہمارے دھیان نہ دینے کی وجہ سے ہمارا بچہ ان فرائش سے غافل رہ رہا ہو اس کے آگے چلتے ہیں اپنے بچوں کے لیے ہم جرا روزے کا تعریف کروا دیتے ہیں کہ بچے اس کو سمجھیں ہمارے کہ روزہ آخر ہے کیا آئیے شیخ سرفراد فیدی افید اللہ سے اس سوال کا جواب ہم جانتے ہیں کیونکہ اس وقت بچے مجھ کو سن رہے ہیں تو میں بچوں سے ہی مخاطب ہوتا ہوں اگر ہم کو یہ سمجھنا ہوں کہ روزہ کس کو کہتے ہیں تو ہم یہ سمجھنا کہ ہم جب کسی سے بہت محبت کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ اپنی محبت اس سے ظاہر کریں ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں اپنی محبت تو ہم کسی سے محبت کیسے ظاہر کرتے ہیں ہم اس کو کچھ گفت دیتے ہیں اس کو کچھ توفہ دیتے ہیں اور توفہ دینے کا مطلب اور گفت دینے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں ہم کو دنیا میں سب سیادہ کس سے پیار کرنا چاہیے سب سیادہ اللہ سے پیار کرنا چاہیے کیونکہ اللہ ہی تعالی نے ہم کو سب کچھ دیا ہے ماں باپ اللہ تعالیٰ نے دیئے ہیں رہنے کے لئے گھر اللہ نے دیا ہے کھانا پانی اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے ہیں ہم کیسے بتائیں گے اللہ تعالیٰ سے ہم اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے ہیں ہم عبادت کر کے اصل میں اللہ تعالیٰ کو میسج دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ سے بہت لف کرتے ہیں بہت محبت کرتے ہیں اب وہ عبادت ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو نماز بھی کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کو ظاہر کرنا ایکسپریس کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں اس لئے آپ کے لئے نماز پڑھنا ہے تو اللہ کے لئے نماز پڑھنا ہے نماز بھی ہم جب پڑھتے ہیں تو یہ نہیں کہ امی بول رہی ہیں اس لئے نماز پڑھنا ہے یا ابو ڈاٹیں گے اس لئے نماز پڑھنا ہے نماز پڑھنے میں بھی ہمارا خیال یہ ہونا چاہی کہ اللہ تعالیٰ نا آپ نے ہم کو اتنا سب کچھ دیا ہے اور ہمارا اتنا خیال لگتے ہیں اور ہمارے اببو کو اتنا پیسہ آپ نے دیا ہے اور ہم کو جو بھی کھانا پینا ملتا ہے کھلونے ملتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ آپ نے دیا ہے ہم کو تو آپ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں تو ہم بھی آپ سے بہت محبت کرتے ہیں اور آپ سے محبت ہم ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ایک طرح سے ہم میسج بھیج رہے ہیں محبت کا اپنی نماز کے ذریعے سے نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ کو محبت کا پیغام دے رہے ہیں ایسے ہی روزہ بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ کے لئے گفت ہے اللہ تعالیٰ کے لئے بچوں کی طرف سے ایک محبت کا پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں اس لئے ہم آپ کے لئے روزہ رکھ رہے ہیں تو روزہ بھی ایک طرح کی گفت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہم سے جو بولیں گے ہم مانیں گے جب ہم سے کوئی بہت محبت کرتا ہے یہ ہم کسی سے بہت محبت کرتے ہیں ہم ان کی بات مانتے ہیں امی سے ہم بہت محبت کرتے ہیں تو امی کی بات مانتے ہیں ابو سے محبت کرتے ہیں ابو کی بات مانتے ہیں تو ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اب فجر کی ازان ہونے کے بعد سے تم کو کھانا نہیں کھانا ہے اور تم کو پانی نہیں پینا ہے تو ہم کو تکلیف ہوتی ہے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی بات ماننے میں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہم اس تکلیف کو بھی برداشت کریں گے لیکن آپ کے لئے ہم کھانا نہیں کھائیں گے آپ کے لئے ہم پانی نہیں پینگے تو یہ اللہ تعالیٰ کے لئے جب آپ تکلیف برداشت کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ سے پیار کرنے لگتا ہے جب آپ اللہ تعالیٰ سے پیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے پیار کرتے ہیں اور کتنا پیار کرتا ہے اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر فرمایا کہ روزہ رکھنے سے جب ایک روزہ دار کے موہ سے بو آنے لگتی ہے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ پیٹ کھالی ہونے کی وجہ سے ہم زیادہ دیر بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو موہ سے بدبو آنے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب روزہ رکھتا ہے اور اس کے موں سے بو آتی ہے تو مجھے مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے اور مشک جانتے ہیں آپ دنیا میں سب سے زیادہ خوشبو آلی چیز ہوتی ہے مشک جو ہیرن سے نکلتی آپ اپنے امی سے اور اپنے اببو سے پوچھیں گے تو آپ کو یوٹیوب پر ڈیٹیل سے بتائیں گے کی مشک کیا ہوتا ہے تو ایک خوشبودار چیز ہوتی ہے مشک اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اپنے روزے والے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہوں روزہ رکھنے والوں سے کہ ان کے موں سے بدبو آتی ہے تو مجھے وہ خوشبو زیادہ اچھی لگتی ہے اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں ہم کو کہ روزہ رکھنے والوں کے لیے جن کی عادت ہوتی ہے روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سپیشل گیٹ بنایا ہوا ہے جیسے ہم کسی پروگرام میں جاتے ہیں تو سیلیبریٹی لوگوں کے لیے اور بڑے لوگوں کے لیے سپیشل گیٹ ہوتا ہے تو جنت میں سپیشل گیٹ جو ہے وہ روزہ داروں کے لیے بنایا گیا ہے جس کا نام ہے باب الرعیان اس میں سپیشل لوگ جائیں گے اور وہ سپیشل لوگوں نے روزہ رکھنے والے تو روزہ رکھنے والے اللہ تعالیٰ کے سپیشل بندے ہوتے ہیں تو ہم کو بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا سپیشل بندہ بننا ہے اور ہم کو بھی انشاءاللہ جنت میں جانا ہے تو اس کے لیے ہم کو سی تکلیف برداشت کرنی پڑتی دنیا میں دنیا میں اگر ہم اللہ کے لئے تھوڑی سی تکلیف برداشت کریں گے تو اللہ تعالی جنت میں ہم کو بہت زیادہ نعمتیں دے گا اس میں سے ایک تکلیف یہ ہے کہ ہم روزے میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کرتے ہیں لیکن ہم کو یہ سوچ کے برداشت کرنا چاہیے کہ پیاس لگیے پانی نہیں پییں گے کیونکہ اللہ تعالی اس کا ثواب ہم کو قیامت کے دن دے گا اور بھوک لگیے کھانا نہیں کھائیں گے تو اس کا ثواب انشاءاللہ ہم کو قیامت کے دن دے گا اللہ تعالی ہم کو اپنے محبت کرنے والے بندوں میں سے بنائے گا اور اللہ تعالی ہم سے محبت کرے گا اور ہم کو نعمتیں دے گا جزاک اللہ خیر پیارے بچوں آپ نے شیخ صاحب کی بہت اچھی اچھی اور پیاری پیاری باتیں سنی آپ لوگوں نے جہاں آپ رہتے ہیں وہاں اردگرد دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ جب کوئی بچہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے لئے پروگرام کرتے ہیں اور اس کے لئے جشن مناتے ہیں اس کو روزہ کشائی کا اردو میں نام دیتے ہیں کہتے ہیں روزہ کشائی فلاقی آئیے ہم شیخ سے یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ تو بات صحیح ہے کہ اللہ تعالی ہم سے روزے پسند کرتا ہے ہم اللہ تعالی سے محبت کرتے ہیں تو وہ پسند کرتا ہے میدانِ میشر میں ہم روزہ رکھیں گے تو اللہ کہ رسول خوش ہوں گے اللہ خوش ہوگا آپ بہت ساری نعمتیں دے گا لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو جشن ہم منا رہے ہیں روزہ رکھ کر کے روزہ کشائی جو کر رہے ہیں پروگرام جو کر رہے ہیں تو کیا اللہ اسے بھی خوش ہوتا ہے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدانِ میشر میں جانیں گے ہم ایسا کر رہے تھے تو کیا اسے آپ خوش ہوں گے اس کے بارے میں ہم شیخ سے جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے روزہ کشائی نہیں بچوں خاص طور پر اس میں بھی بچے سے مخاطب ہونا چاہیے بچوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم نے روزہ کس کے لئے رکھا اللہ تعالیٰ کے لئے رکھا تو ہم بس روزے کے بارے میں بلکہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ روزہ اللہ کے اور آپ کی بیچ کا راز ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ آپ نے چھپکے سے کہیں پانی تو نہیں پی لیا کہیں کھانا تو نہیں کھا لیا تو ہم نے کیونکہ اللہ کے لئے روزہ رکھا ہے تو ہم کو لوگوں کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے مطلب ہم پھول پہن کر کے اور یہ پہن کر کے اور لوگ گلیوں میں گھماتے ہیں ان سب کی ضرورت ہم نہیں ہے کیونکہ ہم نے لوگوں کے لئے تھوڑی روزہ رکھا ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کے لئے روزہ رکھا ہے ہاں امی ابو کو منع کرنا چاہیے ہم کو نہیں چاہیے ہاں امی ابو کر انام دے رہے ہیں اور امی ابوگر حسلہ افضائی کر رہے ہیں پیسہ دے رہے ہیں کھلونا لاکر کے دے رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے امی ابو تو کر سکتے ہیں لیکن دنیا بھر کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے اور کوئی جو ہے محفل سجانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ روزہ داروں کی محفل قیامت کی دن سجے گی روزہ داروں کو اللہ تعالیٰ قیامت کی دن اوچھا مقام دے گا وہاں پہ جب سپیشل گیٹ کے اندر داخل ہوں گے تب پتا چلے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کا روزہ قبول کیا ہے تو دنیا میں ان چیزوں کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے باقی شریع لحاظ سے بھی جو ہے نا وہ اس طرح کی چیزوں سے پرہیس کرنا چاہیے بعض مرتب ایسا ہوتے کہ ایک چیز رسمن شروع ہوتی ہے پھر آہستہ اس طرح وہ بیداد کی درنے میں پہنچ جاتی ہے تو اس سے ویسے بھی شارن پرہیس کرنا چاہیے اس کا حکم مستحب ہے اس کا حکم استحباب ہے اس سرد کے ساتھ کی بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو اچھا یہ تو ایک بات تدریب کے حالے سے میں یہ بھی بول دوں نا کہ بعض مرتبہ تدریب میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آدھا دن کا روزہ رکھا دیا جائے بچوں سے یعنی سہری کر لیا اور زہر تک کا روزہ رکھ لیا یا زہر بات سے روزہ رکھا دیا گیا تو علماء نے اس کی بھی اجازت دی کیونکہ ان کے پر کچھ بھی فرض نہیں ہے تو تدریب کے لیے اگر ان کو آدھے دن کا ہی روزہ رکھا دیا ان کے اوپر کوئی واجی بھی نہیں ہے اس کو صرف اس بات کی آدھت ڈالنا ہے کہ روزہ رکھا جاتا ہے اللہ کیلئے بکھا اور پیاسا رہا جاتا ہے تو بچوں کے ہمارے کہتے ہیں اس کے لیے آدھت نہیں ہے اس کو آدھت ڈالوا رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں آدھا روزہ آج رکھ لو آدھا کر لینا تو اس کی بھی کوئی شہران خلال جنیس کی اچھا ایک بات پھر رہی ہیں آگے جب آپ میں یہ بات شڑھی گئی ہے تو ایک بات اور آ رہی ہے کہ لوگ جو بچوں کو آدھت ڈالواتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پہلا روزہ جب پہلا روزہ شروع ہوا تھا تو پہلا روزہ یا پھر پہلا روزہ رکھواتے ہیں آخری روزہ اب یہ تو ایک چونکہ روزہ شروع ہوا تو جذباتی لحاظ سے ہو سکتا ہے ٹھیک ہو لیکن اگر ایسا کوئی تصوروں کی روزہ بات دیا پہلا رکھا اور آخری رکھا لیکن اگر اس کو کوئی شرعی رنگ نہ دیا جائے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں بچوں کی شوق اگر شرعی رنگ نہ دیا جائے جیسے کہیں پر یہ مشہور ہو جائے کہ بچوں سے پہلا رکھوانا چاہیے اور آخری رکھوانا چاہیے اس طرح عادت بنا لیا جائے کہ وہ شریعت کا رنگ اختیار کر لے تو ایسا نہیں کرنا جائے لیکن اگر بچے کے شوق کو مدد نظر رکھتے ہوئے ایسا کہتا ہے کہ آج پہلا رمضان ہے تو آ رکھے بچے ہیں آج میرا بیٹا روزہ رکھے گا کوئی بات نہیں یا رمضان جا رہا ہے آج آخری روزہ میرا بیٹا آج روزہ رکھے گا تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں بس اس کو شریعت کا رنگ نہیں لے جزاکاللہ خیر اچھا ابھی گستگو میں آپ لوگوں نے بتایا جو ہے کہ بچہ فلان فلان نشانیاں ہو جائیں تو بالی ہو جاتا ہے اب جب بچہ بالی ہو گیا نشانیاں آ گئیں اور چونکہ اس کے تصور میں بیٹھا رہتا ہے کہ وہ بچہ ہے گھر والوں کے تصور میں بھی یہ بیٹھا ہوا کی بچہ ہے لیکن اگر کوئی شریعت کو جانتا ہے اور بچہ بالی ہو چکا نشانیاں آ گئیں ہیں اب وہ تھوڑا تنبی کر دیا تھوڑا سا مار دیا تو چونکہ اس کے بارے میں مارنے کا ذکر روایتوں میں شاید نہیں ملتا ہے تو کیا کچھ جواز ہے کیا جی دیکھئے حدیث کے اندر ہے کہ آپ بچے کے مسئول ہیں آپ بچے کے ذمہ دار ہیں ایک ایسا کام جو اس کے اوپر اللہ حب العالمین نے فرض کر رکھا ہے اگر وہ اس میں کوتا ہی کر رہا ہے اور آپ نظرانداز کر رہے ہیں تو آپ ذمہ دار ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اگر اس میں تعدیب کا ذکر یا مارنے کا ذکر نہیں تو آپ ایسا نہیں کر سکتے ضروری ہے کہ آپ اس کی تعدیب کریں جس بھی طریقے سے آپ کر سکتے ہیں نماز پر قیاس بھی کر سکتے ہیں بلکل کسی بھی واجب کام میں وہ کوتا ہی کر رہا ہے تو آپ اس کی تعدیب کریں گے آپ اس کو مار سکتے ہیں ڈاٹ سکتے ہیں یا جو بھی طریقہ آپ کے پاس ہے مناسب طریقہ کی جو ہے آپ اس سے روزہ رکھوائیں جب اس کے اوپر روزہ پھانے جزاک اللہ چلی یہ مارنے والی بات نہیں بہت چھوٹی عمر میں بلوغت کے قریب پہنچ گئے ہیں بلوغت کے بعد ہی کی بات لیکن جب بالغ ہو جائے اور پھر نہ رکھتے ہیں اس پر بات ہو رہی ہے مارنے کے حوالے سے ایک بات یہ بھی رکھنا چیئے کہ مارنے جو ہے وہ اگر مسلحت میں ہو تو مارنے چاہیے اور مارنے سے پہلے کی بہت سارے جو اسٹیپ ہوتے ہیں تنبیت کرنا ذہن سازی کرنا مارنے کے حوالے سے جو آکام ہے کہ شدت سے نہیں مارے چہرے پہ نہیں مارے وہ ان سب کا بھی پیاس کرنا چاہیے مارنے بہت ایکسٹریم صورت ایک ہے اب یہ روزے کی بات چل لیتی بچوں کے بچوں کی افتاری یعنی ابھی روزہ تو وہ نہیں رکھ رہے ہیں کچھ گارجین ہوتے ہیں کنی نو بچوں کو لے کے جاؤ اور اندر کرو اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بچوں کو بیٹھاتے ہیں اور بیٹھا کر کے اب جب بچے بیٹھ گئے افتاری پر کچھ گھر والے ان کو دے دیتے ہیں کھانے کے لیے کیا ایسا بہتر نہیں ہوگا کہ اگر بچوں کو آپ بیٹھا رہے ہیں افتاری پر تو تھوڑا سا ایک آداب کے ساتھ بیٹھیں اور جب سخت شروع کریں تب وہ شروع کریں تک کہ وہ افتاری کے جو آداب ہیں اس کا ایک جذبہ ہونے مطلب کوئی فقی بات شاید نہ ہو لیکن پھر بھی شریعت کے مزاج سے اس میں کیا بات ملتی ہے دیکھیں ایسا کرنا کہ جب افتاری گھر میں پکائی جا رہی ہے تو بہت سارے گھروں میں دیکھا تھا کہ افتاری پک رہے بچوں کو کھانے کے لیے دیا جا رہا ہے دیکھیں شرعان تو کوئی مانے نہیں ان کے اوپر واجب نہیں ہے لیکن مناسب طریقہ مجھے یہ وہی عادت والی بات کہ ہاں ان کو عادت ڈلوانے کے لیے ان سے کہا جائے بیٹا تھوڑا سا سبر کرو ابھی افتاری کا وقت ہو رہا ہے تو سب لوگ ساتھ میں کھائیں گے اس کے دل میں یہ احساس جاگے گا اور بیدار ہوگا کہ اس وقت کھانا منا ہے افتاری کا دسترخان لگے گا وہاں پر بیٹھ کے سب کے ساتھ کھائیں گے اور جب افتاری کا دسترخان لگے تو وہاں سے آپ بچوں کو بھگائیں نہیں وہاں پر بیٹھائیں اس سے بچوں کے اندر شوق اور جذبہ پیدا ہوگا اور کنٹرول آج وہاں روزہ نہیں تھے تو ان کو لگے گا کہ ہمیں کل روزہ رکھنا چاہیے تو ہمیں بھی اتنی ہی عیمیت دے کر کے اس دسترخان پر بیٹھائے جائے گا جتنا ہمارے بڑے بھائی کو جو کی بڑا ہے تو بچوں کو اس کی عادت ڈالوانی چاہیے ان کو بیار سے بیٹھانا چاہیے اور یہ بھی ایک طرح سے شہیرہ ہے افتاری کرنا اسلام کا شہیرہ ہے تو اس شہیرے میں بچے کو شامل کرنا چاہیے شہیرہ یعنی علامت افتاری کرنا بچے کو اس میں شامل کرنا چاہیے تاکہ اس کو شعب پیدا ہو آئندہ کے لئے حوصلہ پیدا ہو اور وقت ہو جائے بہت چھوٹا بچہ ہو تو اگلائے بہت چھوٹا بچہ ہو اس بچے کی بات کر رہے ہیں جو تھوڑا شعور ہو گیا شعور آجائے ہماری بات کو سکتا ہے تھوڑا تمیز پیدا ہو گیا ورنہ وہ دو سال کا دودھ پیتا بچہ تو جانتا ہی نہیں ہمارے عام طرح پر اثر بات کا جو روزہ ہوتا ہے اس طرح سے مفید رہتا ہے بچے سے کہا جا اثر سے تم روزہ ہو تو اتنا اس کی تربیت بھی ہو جاتی ہے شوق بھی پیدا ہوتا جزاک اللہ خیر اچھا یہ چاہ رہے تھے کہ روزہ کی سنتیں کچھ بچوں کو معلوم ہو جائیں یہ شیخ کی دالی بیسی روزہ تو یہ بچوں سے ہی مخاطب ہونا ہے تو روزہ میں ہم نے اتنا تو دیکھا کہ ہم کو روزہ میں کھانا نہیں کھانا ہوتا ہے اور روزہ میں پانی نہیں پینا ہوتا ہے لیکن روزہ صرف کھانا اور پانی چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے روزہ اصل میں کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کے لئے رکھ رہے ہیں تو ہم کو روزہ میں بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں روزہ میں خاص طور پر ہم کو نماز کی زیادہ پابندی کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے حلال کیے چیزیں جن کا کھانا ہمارے لئے جائز ہے اور وہ ہم اللہ تعالیٰ کے لئے نہیں کھا رہے ہیں تو جو چیزیں ہم پر حرام کی ہیں وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں تو نماز شوڑنا تو ہمارے لئے حرام ہے نماز شوڑنے پر ہم کو گناہ ملتا ہے تو روزہ رکھتے ہوئے ہم گناہ کا کام کیسے کر سکتے ہیں اس لئے نماز برابر پابندی سے پڑھنا چاہیے اسی طرح سے روزہ رکھتے ہوئے ہم کو شرارت نہیں کرنی چاہیے کوئی گندی بات زبان سے نہیں نکالنی چاہیے بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی آپ سے کوئی گندی بات کرے کوئی آپ کو گالی دے کوئی بری بات کرے تو آپ رک جاؤ آپ اس سے بولو کہ میں روزے سے ہوں یا رمضان چل رہا ہے رمضان چل رہا ہے میں رمضان میں گندی بات نہیں کرتے آپ کو خود لوگوں کو بھی رکنا چاہیے اور آپ کو خود بھی اس سے رکنا چاہیے تو روزے میں اور پھر زیادہ سے زیادہ آپ کو نکی کا کام کرنا چاہیے کوئی اگر کسی کو کچھ اللہ تعالی نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو غریب لوگوں کو دینا چاہیے ہمیں ابو جو پیسہ دیتے ہیں اس میں سے اس میں سے بھی عمل کی بچ ماباپ کو اس کی تربیت بھی کرنی چاہیے سخاوت نہیں یہ سخاوت ہے کیسی چیز ہے وہ اپنے آپ نہیں پیدا ہوتی ہے تو ماباپ کو بھی تربیت کرنی چاہیے کی بچے جو ہیں کچھ پیسہ ان کو دیں تاکہ وہ دوسروں تک کے باتے ہیں اس سے جو سخاوت پیدا ہوتی ہے نفس کے اندر تو آپ کو وہ بھی کرنا چاہیے آپ کو زیادہ زیادہ دعائیں پڑھنی چاہیے کیونکہ میں نے بتایا نا روزہ رکھنے والوں سے اللہ بہت محبت کرتا ہے اور جب وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالی ان کی دعا سنتا ہے ہمارے نبی نے بتایا ہم کو جب روزے دار دعا کرتا ہے تو اس کی دعا سنی جاتی ہے تو آپ کو بہت بہت دعا کرنا ہے اپنے لئے دعا کرنا ہے اپنے امی ابو کے لئے دعا کرنا ہے دادا دادی کے لئے دعا کرنا ہے نانا نانک کے لئے دعا کرنا ہے اور یہ جو ہمارے علماء ہیں ان کے لئے بھی ہمارے دین کے لئے ہم سب امت والوں کے لئے دعا کرنا ہے ہم لوگوں کے لئے بھی دعا کرنا ہے ہاں بچے جو ہیں بہت معصوم ہوتے ہیں ان کا دل بہت پیارا ہوتا ہے ان کو اللہ تعالی سے دعا کرنی چاہیے ہو سکتا ہے ان کی دعایں ہمارے حق میں قبول ہو جائیں بعض جو ہے ہمارے علماء ان کا یہ معمول تھا کہ جب کسی مدرسے میں جاتے ہیں تو مدرسے کے طلبہ سے کہتے تھے تم ہمارے لئے دعا کرو کیونکہ وہ خالص وہ معصوم ہیں ان سے گناہ کم ہوا ہے پھر وہ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے تو ان کی دعا کا بہت اثر ہوتا ہے پوری امت کے لئے آپ کو دعا کرنا ہے ہمارے ہندوستان کی مسلمانوں کے لئے دعا کرنا ہے خوب خوب دعا کرنی ہے آپ کو انشاءاللہ جزاک اللہ شکر شکر ایک بات اور بچوں کو بتا دیں کیونکہ امی ابو بہت دفعہ بچوں کی بات مانتے ہیں اور بچے زد کرتے نہیں ہم کوئی یہ چاہیے تو امی ابو کو ماننا پڑتا ہے یا بھائی کو ماننا پڑتا ہے تو گھر میں اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا ہو اگر کوئی کھانا کھاتا ہو رمضان کے مہینے میں تو اپنے جرح ہم بچوں کو بتائیں کہ وہ اپنا امی ابو اگر ایسا کرتے ہیں بھائی اگر ایسا کرتا ہے بہن اگر ایسا کرتے ہیں کوئی گھر میں ایسا بڑا کہتا ہے تو وہ زد کرتے ہیں یہ ہمارے آئی پلس ٹی وی دیکھنے والے بچے ویسے بھی دائی ہیں الحمدللہ تو آپ لوگ دائی ہیں نا آپ لوگ دعوت کا کام کرنے والے تو دعوت کا کام سب سے پہلے اپنے گھر میں کرنا چاہیے آپ لوگ نیکی کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہیں تو سب سے پہلے کن لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا ہے اپنے گھر والوں کو نیکی کی طرف بلانا ہے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھا ہوگا کہ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو دین کی طرف بلانایا تو آپ کو انشاءاللہ ابھی سے دائی بننا ہے ابھی سے دین کی دعوت دینی ہے اور اس کی شروعات آپ کو کہاں سے کرنی ہے اپنے گھر میں کرنی ہے اگر آپ کے گھر میں کوئی روزہ نہیں رکھ رہا ہے آپ کو ان کو سمجھانا ہے اور بچے ما شاء اللہ جتنے اچھی سے سمجھا لیتے ہیں بچوں کی منطق الگ ہوتی ہے نا عورتوں سے بھی الگ ہوتی ہے مردوں سے بھی الگ ہوتی ہے تو بچوں کی منطق بالکل الگ ہوتی ہے جیسے آپ کبھی کھلونے کے لئے زید کر لیتے ہیں کہ ابو ہم کو کھلونا لاکر کے اور ابو کو لاکر دینا پڑتا ہے ویسے آپ کو زید کرنی کی نہیں ابو آپ روزہ رکھو کیونکہ ہم کو جنت میں سب کو ساتھ میں جانا ہے نا اگر امی ابو روزہ نہیں رکھیں گے تو ہم کو جنت میں امی ابو نہیں ملیں گے اللہ تعالیٰ گصہ ہو کر کہ ان کو جہنم میں ڈال دے گا تو سب کو جنت میں ساتھ میں ملنا ہے تو امی ابو کو ہم کو بلنا ہے ہاں بھائی ہے مامو ہے چاچا ہے سب کو بلنا ہے کہ روزہ رکھو تاکہ ہم سب جنت میں ایک ساتھ روزہ دار والے گیٹ میں سب انشاءاللہ ایک ساتھ جنت میں جائیں گے جزا کر اللہ خیر تو پیارے بچوں بہت اچھا آپ نے سنا ہمارے شیخ صرف راز فیضی افیدہ اللہ کو اور ڈاکٹر نسیم مدنی افیدہ اللہ کو بڑی پیاری پیاری باتیں ہیں اور بڑی اچھی اچھی باتیں اپنے سنیں انشاءاللہ آج سے ہم عید کرتے ہیں اور اپنے دنے پکہ ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ابھی اگر ہم نے نہیں رکھا ہے تو آگے رمضان کے روزے رکھیں گے ابھی کچھ گلتیاں ہو گئی ہیں تو آگے جو روزے آنے والے ہیں ان میں گلتیاں نہیں کریں گے انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے دھیان سے سنتیں ادا کریں گے اور پیاری پیاری جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ان پر عمل کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو سب کو سارے گھر کو سارے لوگوں کو توفیق دے اور ہماری حاضری کو قبول فرمائے آمین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں